اسلام علیکم تو کیسے ہیں میری پیاری سی سویٹ سی سٹر اور پیارے پیارے سی ویورٹس تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے شاپنگ کی کل ہمارے گھر دعوت ہے بہت ساری جو ہے فیملی فرنٹس آ رہے ہیں تو ان کے لیے آج کھانا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ جا کے شاپنگ کر لیں کھانے بینے کی چیزیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہم گمائیں گے ہمارے ٹاؤن میں ہمارے ٹاؤن میں جو ہے ویڈیٹیبل کی بہت پیاری پیاری شاپس ہیں بہت اچھے اچھے مطلب کہ یہاں سے چیزیں ملتی ہیں اور گولڈ کی بھی بہت اچھی ورائٹی ہے ہمارے ادھر ٹاؤن میں بہت زیادہ گولڈ کی بھی شاپس ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہم پہنچ گئے یہاں سے لینا تھا ہم نے میٹ اور چکن لینی تھی اور اس کے بعد لینی تھی یعنی کہ ایک لینی تھی اور ایک چکن کے بھی پیس لینے تھے اور ایک لیم کی لینی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے گوشت لیا جتنا ہمیں لینا تھا اور ایک لیگ لی تھی ہم نے لیم کی اور باقی ہم نے چکن کے پیس لیے تھے یہ جو لیگ چکن لیگ نظر آ رہی ہے ہم نے 24 پیس لیے تھے کیونکہ کافی زیادہ مہمان آ رہے ہیں تو خیر یہاں سے ہم نے میٹ کی شاپنگ جو کرنی تھی کر لی اس کے بعد ہم پہنچ رہے ہیں ویجیٹیبل شاپ پہ جہاں سے ہم نے ویجیٹیبل اور فروٹس لینا تھا فروٹ پہلے بھی تھا پر تھوڑا سا اور ہم نے لینا تھا اور انڈین شاپ ہیں یہاں پہ ویجیٹیبل شاپ جو ہے نا وہ انڈین شاپ ہیں اور دوسری یہ ترکش بہت زیادہ یہاں پہ ترکش بھی ہیں اور ہم زیادہ تر انڈین شاپ سے سبزی لیتے ہیں ان کی بہت فریش اور تازی تازی ہوتی ہے اور یہاں سے بھی ہم نے کچھ لینے تھے ایسے مسالے وغیرہ ہم اتنے یوز نہیں کرتے بچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ ہمیں چاہیے تھی اور یہ مسالے میں آپ کو دکھا رہی ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کی شان شان ہے شان مسالہ وہ اسی لئے یہاں سے مل جاتے ہیں سارے مسالے یہاں سے مل جاتے ہیں اور دوسری بات بتانی تھی کہ یہاں پہ ہر طرح کا مربع جو ہوتا ہے نا وہ بھی ملتا ہے اور یہ آج کل پتہ آپ کو سموسے اور رول جو ہے تیاری کی جاری ہے رمضان کی تو یہاں سے سموسے کی پٹی اور رول کی پٹی بہت ایسیلی مل جاتی ہے اور یہ والے دیکھیں یہ مربع ہیں اور یہ ہیں یہ میں پہلے بھی لائی تھی مربع اور یہ آج ہم لے کے آئے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے میدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جن کو مطلب کے میدے کی پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے بہت پیس چیز ہے کیونکہ تھنڈا ہوتا ہے نا یہ اور ہم گھر میں بھی بنا کر رکھتے ہیں اور یہ ہے مطنجن میں ڈالنے والے کلروں والے چابلوں میں ڈالنے والے مربع اور اس کے بعد یہ جامشیر ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی چیزیں یہاں سے مل جاتی جیسے کی بسکٹ وغیرہ اور نان کھتائی بسکٹ جو ہوتے ہیں وہ سب کی فیوریٹ ہوتے ہیں زیرہ بسکٹ بھی میرے زیرہ بسکٹ جو ہیں وہ بہت فیوریٹ ہیں وہ بھی یہاں سے ملتے ہیں میں اکثر یہاں سے لے کے جاتی ہوں تو ہے گھڑ شکر اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں سے مطلب جو ہماری پاکستان میں چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں مطلب کھانے پینے والی وہ سارے یہاں سے مل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والے بسکٹ کتنے اچھے ہوتے ہیں بچوں کو کتنے پرینس والے بسکٹ پساند ہوتے ہیں اس کے اندر چوکلیٹ سے لگی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ٹاپ آف مسالے جتنے بھی پاکستانی مسالے وہ یہاں سے سارے مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھکیاں پھوکیاں ساریاں جو پیٹ دے درد دیاں تھے پمالات دے درد دیاں وہ سارے یہاں سے مل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ والے جوس بھی یہ بھی سارے پاکستان سے ہی ہیں اور ان کے پاس جتنی بھی پرائٹی تھی ساری پاکستانی چیزیں تھیں اور یہ میٹ کی شاپ ہے اور ساتھ ادھر میٹ کی شاپ ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے یہ بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں ویڈیٹی بل شاپس پہ انڈین شاپس پہ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سستی چیزیں مل جاتی ہیں باقیوں کی نسبت سے تو ہم نے بس ٹماٹر وغیرہ پیاز اور جو بڑی بڑی چیزیں مسالے مسولے تھے نا وہی لینے تھے ہم نے اور بھنڈی بھی لی تھی ہم نے جو کہ آج بنائی ہے ہم نے کھانے میں اور موسم دیکھیں شام کا ٹائم تھا اور ہم شام کے ٹائم ہی شاپنگ کرنے گئے تھے کیونکہ ہمارے گھر جو ہے نا کل بہت بڑی گرینڈ پارٹی ہو رہی ہے پارٹی سمجھ لیں یا پھر دعوت سمجھ لیں یا پھر گیٹ ٹو گیتھرنگ مطلب کہ رمضان سے پہلے ہم نے سوچا کہ سب کے ساتھ گیٹ ٹو گیتھرنگ کی جائے کپ شپ لگائی جائے اور اچھا ہوتا ہے نا اس طرح کرنا چاہیے ہمیں اور آج کیلے اتنے سستے لگائے ہوئے تھے نا وان پاؤنڈ کی اتنے زیادہ لگائے ہوئے تھے نا پتہ نہیں کیوں میں نے سوچا کہ شاید ہی ناکل فریدہ مال آیا ہے ڈا سستہ لائے آنے خیر اس کے بعد ہم نے کیلے بھی لے لیے جو جو ہم نے چیزیں لینی تھی وہ ساری لے لیے ہم نے اور آپ کو بتا ہے جب سبزی والی شاپ پہ جائیں تو ایک سبزی لینے جاتے ہیں ہم اور اٹھا اتنے زیادہ لاتے ہیں یہ سب کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے ایک فروٹ لینے جائیں اور اٹھا اتنے زیادہ لاتے ہیں خیر میرے ساتھ یہ پرابلم ضرور ہے اور یہ والا اچار مسالہ جو سب پوچھ رہی ہوتی کہ آپ کون سا مسالہ ڈالتی ہیں اکثر سبزیوں میں وہ یہ اچار مسالہ ہے آپ اس کی پکچر لے لیجئے گا اور یہ آملے میں نے لیے ہیں اس کے لیے اچار بنانے کے لیے لیے لیمن بھی میں نے اچار بنانے کے لیے بن لیے آپ کے ساتھ میں اچار کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی آپ سب ضرور اس طرح بنائیے گا اور ہم نے جو جو چیز لینی تھی لے لی بس دگڑ دگڑ پھر شاپ پر میں ڈالوائی اور بس پے کیا تو پھر روانہ ہوئے اور یہ تھوڑی سی چیزیں سکسٹی پاؤنڈ کی آئی ہیں ملی کری اتنی مطلب کی ہو گئی ہیں پہلے والی جو نا یہاں سے ایک پیکٹ جو تھا کر دیا نے اور ہر چیز میں تھوڑی پرائزیں بڑھا دیا نے اور یہ دیکھیں یہ کونسے مطلب کونسی کنٹری سے آئے ہیں ابھی بھی مل رہے ہیں یہ مہنگو کچھے والے اور فروٹ ماشاءاللہ بہت فریش ہوتا ہے ان کا انڈین شاپ سے جو فروٹ ملتا ہے نا بہت فریش ہوتا ہے ماشاءاللہ اور بکتا بھی بہت ہے نا اتنے رش ہوتا ہے ادھر بہت دو دور سے لوگ آکے شاپنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیر سیوب بیر جو ہوتے نا وہ والے ہم نا اس موسم میں اپنے پاکستان میں نے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میرے تائے کی نا سیوب بیر کی بہت زیادہ بیری ہیں تو ہم جا کے نا وہاں سے چوری توڑ کے لاتے ہوتے تھے اتنے زیادہ اور اتنے میٹھے ہوتے تھے ماشاءاللہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے جب ہوتے تھے نا چوری توڑتے تھے ان کے جا کے اتنا مزہ آتا تھا نا چھوٹے جب ہوتے تھے تو خیر بچپن کی جو یادیں ہی ہوتی ہیں وہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے کیک رسپی لینے تھے یہ والے ہم نے کیک رسپ لیے ہمارے گھر میں ایک بزرگ انٹی آئی ہم ہی ہے ان کی ہم نے جو پسند کی کھانے پینے والی چیزیں تھی وہ شوپنگ کی کیونکہ وہ نا بہت ماشاءاللہ اچھی ہیں ان کی بھی آگے میں نے باتیں رکارڈ کی ہیں آج اتنی مزے کی باتیں کرتی میں تو ان کے پورا دن کان ہی کہا جاتی ہیں سوال کر کر کے ان کے بچپن کی باتیں ان کی شادی کے بعد کی باتیں اتنا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا اور اس کے بعد ہم گھر پہنچ کے اور چھوٹے کو تو بڑی کیا نامے خوشی ہوتی جب ہم شاپنگ کر کے لاتے ہیں نا اس کو چیزیں سوٹ اٹ کرنے کی بڑی خوشی چڑی ہوتی ہے میرے چھوٹے بیٹے کو اس کے بعد میں بتا دوں کہ بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی آتے سار ہم نے جو ہے ناریل کوکونٹ پانی پیا اور آپ کو بتا یہ کتنے فائدہ مند چیز ہوتی ہے آپ سب بھی اس کو پیا کریں اور ہمارے گھر میں گرمیاں پوری یہ جلے گا اور میں اور میرے بچے بہت پیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میرا مو ہی تھاک جاتا ہے بول بول کے اس کے بعد فروٹ پڑا بھی تھا اور اور اٹھا کے لے آئے ہم اور فروٹ سے تو جو ہے نا پیٹ نہیں بڑھتا اور اس لئے کسٹڈ میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا فروٹ فروٹ والا کسٹڈ بنائیں گے اور بھرنیاں تو میں نے یادتے ساری بس جو ہے نا کھا پی کے جو تھا تھوڑا فروٹ شوٹ کٹا تھا اور وہ کھا پی کے اس کے ساتھ ہی میں نے بھرنیاں بنانی سٹارٹ کر دی شام کے لیے اور بھرنیاں ماشاءل آج کافی فریش ملی ہے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اور فریش فریش لگ رہی ہے نا ایسے لگتا ہے جس ابھی توڑ کے رکھتی ہیں انہوں نے اور یہ خیر بھرنی کا وہ فلیور تو نہیں ہوتا جو پاکستان میں ملتی ہیں بھرنیاں اور خیر گزارہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں بتاؤں کہ ہم یہ کرشی کا لے کے آئے ہیں آملے کا مربع اور آپ کے بھی اگر جو یکے میں رہتی ہیں اگر آپ کے بھی اردگیت کو پاکستانی یا پھر حلال شاپ ملتی ہیں تو وہاں سے یہ مل جائے گا اگر نہیں بھی مل بھر رہا تو آپ ویجیٹی بھر شاپ سے فریش لا کے بنا سکتی ہیں اس کو بول کر کے اس کے بعد چاش بنا کے ویچ میں ڈال دیں سیم بن جائے گی اور اس کے بعد میں بتاؤں کہ ہم پہلے ہریڑوں کا مربع لے کے آئے تھے جو کہ بہت بیسٹ ہوتا ہے جن کو پیٹ کی پرابلم ہوتی ہے نا جن کو دو دو تین 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 ٹائلٹ نہیں آتی نا ان کے لیے تو بہت بیسٹ چیزیں پر میں تو ویسے ہی چسکے لگاتی رہتی ہیں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا مربع وغیرہ جب بھی چاہتی ہیں تو اٹھا کے لے آتی ہوں خیر میری باجی کو بھی بہت پسان دے نا تو ان کے لیے میں زیادہ تلے کے آتی ہوں خیر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری فریش میں اکثر کوکونٹ وارٹر پڑا رہتا ہے اور یہ والا جو ہے نا منڈورا کےک شام کی ٹائم چائے کے ساتھ اتنا مزے کا لگتا ہے اور یہ میں ابھی لے کے آئی تھی زیرا بسکٹ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم شاپنگ کر رہے تھے تو زیرا بسکٹ پی ہم نے خریدا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے سب نے پھر چائے بنائی اور گرم گرم چائے پی خیر میں نے یہ کچھی چائے ہوتی ہے کچھی بوڑی ہوں چائے کبھی اتنی پی نہیں ہے خوشی سے بات آج میں نے بنا لی جلدی سے کیونکہ تھکے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ہم نے بھرنیا کاٹی کٹھے بیٹھ کے ساتھ چائے پی اور بھرنیا کاٹتے ہوئے ہم نے گپ شپ لگائی انٹی توڑی اسے لیاں دا نام کی اسی نا سانے نا بنو دی ساتھ مکھیٹی سو سانے نا مکھیٹرے جاندی ساتھ مکھیٹرے جاندی ساتھ مکھیٹرے جاندی انٹی باچی انٹی توسی جوان نیج کیڑا رنگ زیادہ پسند کار دے سی سورخ یا کالا یا کوئی اور رنگ کیڑا پسند دے تا نو کپڑے آج رنگ کونسا رنگ آپ کو پسند دے آپ کو کونسا رنگ آپ کو پیویٹ کلر کونسا ہوں تو خیر گپشپ آپ نے سن لی ہوگی بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں انٹی اس کے بعد میں نے بھنڈی بنانی سٹارٹ کر دی اور ڈالا ڈالا ڈال کے بھنڈی ڈال دی اور بھنڈی ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کیا اور فرائے کر کے یہ بتا دو کہ یہ والا چار مسالہ جو میں اکثر ویجیٹیبل میں ڈالتی ہوں اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے پکل اس کو پر لکھا ہوا نا جیسے آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے اور یہی والا مسالہ لینا ہے آپ یہ اپنی سبزیوں میں اس کو استعمال کیا کریں بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس کے بعد تھوڑے سے میں نے آلو بھی مطلب الگ کر لی تھی فرائے کر کے اور پیاز کو تھوڑا سا فرائے کیا اور یہ جو میں آج بھنڈی بنا رہی ہوں میں اکثر بھنڈی ایسے ہی بناتی ہوں اور کچھے کچھے پیاز والی کچھے کچھے ٹوماتروں والی مجھے اس فلیور میں بہت اچھی لگتی ہے ہمارے گھر والے سارے جو ہے نا اسی طرح کی بھنڈی پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہلکے سے بس ٹوماتر اور پیاز بھونے اس کے بعد سارے وہ مرچوں کا مسالہ جو میں ابھی لائی تھی ہے چار مسالہ وہ ڈال دیا ایک چمچ اور ہلدی ڈال دیا ادھی چمچ ایک چمچ جو ہے کرش چلی اور دانیا پاوڈر بھی بیچ میں ڈالا تھا ایک چمچ اور نمک ہسے بے ض ضرورت اس کے بعد زیرہ پاوڈر آدھے جمع ہے سارا کچھ ڈال کے اس کو ہلکی آج پہ بھون لینا ہے ہر اس کے بعد جو ہے بھنڈیاں ڈال دینی ہے بیچ میں آج میرا مود تھاک گیا ہے بول بول کے اس کے بعد بھنڈیاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہیں اور آج میں نے سوچا کہ ان بھنڈیوں کے ساتھ جو ہے نا ہم باہر سے تندور والی روٹیاں مانگاتے ہیں تو پھر آج ہم نے بھنڈیوں کے ساتھ تندور والی روٹیاں مانگائی ہیں یہاں پہ پاکستانی ریسٹرین وہاں پہ تازی اور اتنی مزے کی وہ روٹیاں بناتے ہیں پھر ہم نے وہ والی روٹیاں مانگائی تندور سے میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ یہ لے ساب جی دس پونڈ اور لے کے آئے دس پونڈ کی روٹیاں آج بہت دلکائی رہا ہے کہ ہم روٹیاں کھائیں اور دوسری بات کہ یہ والا جو یوگرٹ ہے نا آپ نے رمضان میں استعمال کرنا ہے اس کی پکچر لے لیں یہ آپ کو کسی بھی حلال شاپ سے مل جائے گا جیسے کہ عربیوں کے شاپ ہوتی ہیں نا ترکیش شاپ وہاں سے مل جائے گا اور اتنا مزے کا یہ جو یوکے میں رہتی ہیں اتنا اس کا کریمی ٹیکچر اتنا مزے کا یہ اس کے بعد یہ بتا دوں میں آپ کو کہ روٹیاں بھی آگئی ہیں ہماری بیٹا میرا لے کے آگئے اور آج میں نے سوچا کہ ساتھ جو ہے نا ساتھ آلیوز جو ہے آج اس کے ساتھ نا مزے کی لگتی ہے بھنڈی کے ساتھ یہ آلیوز کے ہم نے پوری بالٹی منگوائی ہے ہماری جو نیبر ہے نا وہ ترکی سے ہیں مطلب وہ ترکی سے ہیں شاید وہ وہاں سے منگاتے ہیں اور بلکہ فریش اتنی مزے کی اتنی مزے کی آئی ہے آلیوز آپ کو بتا کھانے بھی چاہیے صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم اکثر سبزی کے ساتھ تو ضرور رکھتے ہیں جیسے ہم اچار کھاتے ہیں نا سیم آلیوز کھاتے ہیں آپ سب بھی کھایا کریں جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں تندور کی روٹیاں کتنی مزے کی انہیں لگا کے دیئے ہیں فریش فریش اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سب بچے بھی اور سارے ماشاءاللہ آلیوز اپنی پلیٹ میں ڈھا رہے ہیں ساتھ بھنڈی کے ساتھ ساتھ اور مزے سے کھانے کو انجوئے کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک کرنا شیئر کرنا اور اچھے اچھے کومنٹ کیے بگر بلکل نہیں جانا آپ کے ایک چھوٹے سے پیارے سے کومنٹ سے ہمارا دل اتنا خوش ہوتا ہے میں جب پڑھتی ہوں اتنے پیارے پیارے کومنٹ آپ کے اور کل میں نے پنجابی میں ولوگ بنایا تھا تو سب بچ میں مطلب پہلے جب میں نے بنایا تو مجھے کہہ رہی تھا کہ پلیز آپ پنجابی میں بولیں اب میں نے بنایا تو سارے کہہ رہے کہ نہیں آپ اردو میں بولیں چلو خیر ولوگ بھی ختم ہوتا ہے اور آلیوز دیکھ کے میری ابھی میں موہ میں پانی آ گیا آپ نے سن رہے ہوں گے اور خیر آج میں نے اردو میں ہی جو ہے وائس آور کر دی ہے اور یہ میں کھا رہی ہوں اور میری اتنی مطلب یہ عادت ہے کہ میں جب بھی اس طرح کا سالم بناتی ہوں اور روٹی کیوپ پر ڈال کے کھاتی ہوں خاص کر سبزی کا تو آپ سب اگر ایسے کرتے تو مجھے کورمٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کا بھی ہو چکا ہے انڈ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا کی کہندے سی وٹ پرائز گو بھی دا پھول آہ پرابا